اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کافی خوش ہوتے تھے اپنے بائیکس کے اندر اس طرح سے موڈیفیکیشن کرتے تھے لیکن اسی بائیک چلانے کے چکر میں اس کی سپیڈ بڑھانے کے چکر میں اس نوجوان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور جگہ پر اس کی موت ہو گئی اس کی بائیک بھی جو تھی وہ لاکھوں روپیوں کی تھی بائیک بھی چورا ہو گئی اور سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوا کہ اس نوجوان کی جان چلی گئی ہمارے بھارت دیش کے اندر آپ کو حیرت ہوں گی یہ سن کر جتنے لوگ کورونا سے نہیں مرے ہیں اس سے دس گناہ زیادہ لوگ ہر سال ایکسیڈنٹس کے اندر مر جاتے ہیں چاہے وہ کار ایکسیڈنٹس ہو بائیک ایکسیڈنٹس ہو چاہے وہ کسی بھی ٹائپ کے ایکسیڈنٹس ہو آپ سنتے رہتے ہوں گے ابھی کل کی ہی نیوز ہے کہیں پہ بس جا رہی تھی وہ پول کے نیچے گر گئی اس سے پہلے ایک نیوز تھی وہ یاتریوں کی بس جا رہی تھی وہ بھی پول کے نیچے گر گئی گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ابھی مہراشترا میں پچھلے مہینے ایک لگزری جو ہے ناشیک کے پاس میں جل گئی اس طرح کے واقعات اس طرح کے حدیثات جو ہے نا انڈیا میں اکثر ہوتے رہتے ہیں اگر آپ باہر ملکوں میں دیکھوں گے باہر ملکوں کے اندر بھی گاڑیاں چلتی ہے باہر ملکوں کے اندر بھی لوگ تیز رفتار سے گاڑی چلاتے ہیں لیکن وہاں اور ہمارے یہاں میں پرابلم یہ ہے ہم لوگ گورمنٹ کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو نہیں کرتے اور باہر ملکوں میں زبردستی فالو کرایا جاتا ہے ابھی جیسے میں پچھلے مہینے یو اے ای کے سفر پر تھا ہم لوگ شارجہ سے ابودھابی کے لئے نکلے ہمارے مضمیل بھائی ساتھ میں تھے میرے ما شاء اللہ وہ اپنی گاڑی چلا رہے تھے چلاتے چلاتے انہوں نے مجھے بتایا جس ہائیوے سے ہم لوگ گزر رہے تھے بولے دیکھو مفتی صاحب یہ جو ہائیوے ہے اس کے ایک سائیڈ میں چار یا چھے لین کا وہ ہائیوے تھا ایک سائیڈ سے اور درمیان میں ہر سو میٹر کے اوپر ایک کیمرہ لگا ہوا تھا اور وہاں پہ سپیڈ جو ہے وہ تیئے تھی ایک سو بیس سے لے کر تو ایک سو چالیس کے درمیان میں آپ کو گاڑی چلانا ہے نہ آپ ایک سو بیس سے نیچے جا سکتے ہیں نہ آپ ایک سو چالیس سے اوپر جا سکتے ہیں اگر آپ کی رفتار ایک سو بیس سے کم ہو گئی یا آپ کی رفتار ایک سو چالیس سے اوپر ہو گئی تو ایمیجیٹلی جو کیمرے لگے ہوئے تھے وہ آپ کے گاڑی کے نمبر کو کیچ کر لیں گے اور وہاں پہ ہمارے یہاں کے جیسا سسٹم نہیں ہے کہ آپ کو پاوتی ملے گی یا پھر آپ کو جو ہے میسیج آ جائے گا پھر آپ نے اپنے دل سے جب چاہے تب بھرے نہیں بھرے ایسا نہیں ہے وہاں کا فائن جو ہے دو دو ہزار درہم پانچ پانچ ہزار درہم پانچ ہزار درہم میں ہم انڈیا میں ایک سیکنڈ ہینڈ کار آرام سے خرید سکتے ہیں اتنا وہاں پہ اس طرح کے رولز ریگولیشنز کے وائیلیشن کے اوپر جو ہے نا پنیشمنٹ ہے اتنا وہاں پہ غرامہ ہے جیسے ہی آپ کی گاڑی ایک سو چالیس سے اوپر جاتی ہے یا ایک سو بیس سے نیچے آتی ہے ایمیجیٹلی وہ آپ کے کریڈٹ کارٹ سے کٹ ہو جائیں گے آپ کو پاؤتی نہیں ملیں گی آپ کو اس کا میسیج نہیں آئے گا کہ آپ کو بھرنا ہے بلکہ وہ آٹومیٹیکلی جو ہے آپ کے آکاؤنٹ سے کٹ ہو جائیں گے ایسا آٹومیٹیکلی وہاں پہ سسٹم چلتا ہے اس لیے میں نے میرے سفر کے درمیان میں یعنی میرا پندرہ دن کا سفر تھا اور پورا یو اے کا میں نے ایکسپلور کیا ایسا کوئی شہر وہاں کا چھوڑے نہیں العین ہے ام القیون ہے اسی طرح سے عجمان ہے شارجہ ہے دبئی ہے راسل خیمہ ہے ابو دھابی ہے یہ پورے علاقوں کے ہم نے سفر کیے لیکن غلطی سے مجھے کہیں پر کوئی بھی ایسا ایکسیڈنٹ وغیرہ روڈ راستے پہ نظر نہیں آیا پتہ یہ چلا کہ یہاں کے رولز ہے ریگولیشنز ہے لائنز ہے ہر چیز بنی ہوئی ہے آپ کو اس کو فالو کرنا ضروری ہے اس لیے ان ملکوں کے اندر ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے ہیں اب میں آپ کو ہمارا پرابلم بتاتا ہوں ہمارے ملک میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ غربت سے باہر آئے ہوئے ہیں یعنی پہلے ہمارے ملک میں اتنی غریبی تھی میرے بچپن کے اندر میں نے خود دیکھا ہوں کہ ہمارے ملک میں گاؤں میں اگر ایک موٹر سائیکل آ جاتی تھی تو پورا گاؤں اس کو دیکھتا تھا اس زمانے میں اگر کسی کے پاس میں سائیکل ہوتی نہ تو وہ فخر کی چیز سمجھی جاتی تھی کہ اس کے پاس میں سائیکل ہے سائیکل ہونا ایک بہت بڑے فخر کی چیز سمجھی جاتی تھی موٹر سائیکل تو بہت اعلی اونچے درجے کے یعنی جو اپنے وقت کے بڑے بڑے جو ہے مالدار اور کروڑ پتی لوگ ہوتے تھے وہی لوگ موٹر سائیکل کو افورٹ کرتے تھے اور ان سے اوپر کے درجے کے جو ہوتے تھے جو پولیٹیشینز ہیں یا منسٹرز وغیرہ ہے کار ایسے لوگوں کے گھروں پہ ہوتی تھی عام لوگ نہیں ابھی تو ہمارے زمان ملک میں بھی کار کا بھی کچرا ہو چکا ہے کہ لوگ جو ہے کار بھی کھیت میں کام کرنے کے لیے بھی لے کر جاتے ہیں یعنی آج کل کار رکھنا بھی کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے لیکن اس زمانے میں ایسا تھا اب کیا ہو گیا ہمارے یہاں پہ پیسے کی فراوانی ہو گئی انڈسٹریز لگ گئی آئی ٹی کمپنی آ گئی لوگوں کو جاپس ملنے لگی تو بائیکس کے اندر بھی جو ہے ہم نے ورلڈ ریکارڈ توڑ دیئے دنیا میں سب سے زیادہ موڈیولز کی جو بائیکس ہے وہ انڈیا میں بنتی ہے ہر سال نئے نئے موڈیولز لاؤنچ ہوتے ہیں دنیا کا ایسا کوئی موڈیول نہیں ہے جو ہمارے دیش میں نہ ہو ہم لوگ خود مینوفیکچرنگ کرتے ہیں بلکہ آپ کو حیرت ہوں گی یہ جان کر کہ ہمارے ملک کی جو بائیکس ہیں وہ یوروپ کے ملکوں کے اندر بھی اس کی بہت اچھی مانگ ہے بہت ساری ہماری بائیکس ایسی ہے انڈیا کی اس کی ٹیکنالوجیز وغیرہ جیسے یونیکون ہیں بجاج کی پلسر ہے اور اسی طرح سے اور بھی کمپنیاں ہیں ہیرو ہنڈا کی جو ہنڈا کی شائن ہے اور ہیرو ہنڈا کی جو جو اسپورٹ بائیکس ہیں کریزما وغیرہ ایسے ہی آپ کو حیرت ہوں گی بہت ساری بائیکس انڈیا میں فیل ہو چکی ہے جو انڈیا میں آپ کو نظر نہیں آئے گی لیکن افریقہ کے سارے ملکوں میں انڈیا کی بائیکس چلتی ہے جیسے ٹی وی ایس کی وکٹر ہے ہمارے بچپن میں سچین ٹینڈول کا اور اس کا ایڈ دیا کرتے تھے ٹی وی ایس وکٹر انڈیا میں آپ کو بہت کم ملیں گی لیکن افریقہ میں ہر جگہ ملیں گی افریقہ میں وہ ٹیکسی کے طور پر یوز ہوتی ہے ٹی وی ایس وکٹر ٹیکسی کے لیے استعمال کی جاتی ہے تو انڈیا کی بائیکس چاہے بجاج ہو ہیرو ہنڈا ہو ہنڈا ہو یا پھر جو ہے ٹی وی ایس موٹرز ہو یہ ہماری ساری بائیکس جو ہے نا پوری دنیا کے اندر تو ہم نے خود مینوفیکچرنگ کی ہے یہ ہماری سب سے بڑی خصوصیت ہے بلکہ صرف بائیکس نہیں ہے یہ میرا الگ ٹاپک ہے میں پھر کبھی بات کروں گا کہ پچھلے سال تو انڈیا نے جاپان سے زیادہ کار جو ہے وہ ایکسپورٹ کی ہے انڈیا میں جو مینوفیکچرنگ ہوئی تھی تو ورڈ میں پہلے نمبر پہ انڈیا تھا پچھلے سال یہ میں پھر کبھی بتاؤں گا کسی اور ٹاپک میں ایکونومی پہ جب ہم بولیں گے ابھی ہمارا ٹاپک یہی ہے ہمارے دیش میں بھی کیا ہو گیا بائیکس جو ہے وہ الگ الگ ٹائپ کی آ گئی تو اب جو ہمارے نوجوان تھے ان لوگوں نے بھی جو ہے نا بائیکس کے اندر نئی بائیکس چاہیے نیا موڈیول چاہیے نیا موڈیفیکیشن چاہیے یہ چاہیے اس کی سپیڈ ویسی چاہیے اب دیکھو سپیڈ کے لیے آپ کو ویسی بائیک چلانا بھی آنا چاہیے ہمارے یہاں پہ روڑ بھی گورمنٹوں نے اب گورمنٹوں نے ہر اسٹیٹ کی جو گورمنٹ ہے انہوں نے پہلے جیسے نئی رکھے پہلے روڑوں پہ گڑے ہوتے تھے پہلے روڑوں پہ جو ہے تکلیفیں ہوتی تھی پہلے لوگ جو ہے گاڑی چالیس سے پچاس کے بیچ میں چلاتے تھے اور ایک ایک گڑے کو دیکھتے دیکھتے گاڑی چلتی تھی اب ایسا ہو گیا ہے کہ پورے دیش میں جو ہے نئے نئے ٹائپ کے ہائیوے بن رہے ہیں ہر اسٹیٹ میں آپ دیکھیں گے تو ہر اسٹیٹ کے اندر ایکسپریس وے بن رہے ہیں ایکسپریس وے میں جو ہے چار چار پانچ پانچ لائنے ہیں ایک سائٹ سے اب پرابلیم ایسا ہو گیا ہم لوگوں نے پہلے اس کو صحیح سے چلانا سیکھا نہیں اس سے پہلے ہمارے یہاں ایکسپریس وے بن گئے ہم لوگوں کو پہلے اس پہ گاڑی چلانی کی ٹریننگ نہیں دی گئی ہے میں سمجھتا ہوں اس کے بازاپتہ ٹی وی میں ایٹس چلانا چاہیے جیسے ہم دوسری چیزوں کے ایٹس چلاتے ہیں نا گورمنٹ کی یہ اسکیم آگئی آپ دیکھتے ہوں گے الیکشن سے پہلے یہ گورمنٹ نے اپنے راج جمعہ ایسا ایسا کر دیا ارے بھائی تم وہ بتا رہے ہو اپنی بڑائی اپنی تعریف تو ساتھ میں یہ بھی بتاؤ کہ ہم نے یہ ایکسپریس وے بنایا ہے اس پہ آپ کو گاڑی کیسے چلانا ہے یہ چیزیں ہمارے یہاں پتہ ہی نہیں ہوتی ہے اور وہ پتہ نہیں ہونے کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ بس اب بہت سارے ایکسپریس وے ابھی پورے بنے بھی نہیں تھے ابھی جو ناکپور سے ممبئی کے لئے ایکسپریس وے بنا ہوا ہے بہت سے ایریے میں ابھی اوپن ہو چکا ہے اور روز میں پڑھتے رہتا ہوں کہ اس کے اوپر کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کوئی اس کے اوپر ٹک ٹاک بنا رہا ہے وہی ایکسپریس وے پہ گاڑی بھگا کر کوئی اس کے ٹنل میں سے نکل کے ویڈیو بنا رہا ہے مطلب یہ جو نمونے چالے ہیں نا نمونے اس کو بولتے نمونے چالے کرنا یہ جو نمونے چالے ہیں اس طریقے سے ویڈیوز بنانا اور اس طریقے سے بھائی گورمنٹ نے آپ کو ہائیوے کس لیے دی ہے بائیک بھگانا اس کے اوپر آپ مجھے بتاؤ نا اس کے لیے ذمہ دار کون ہے اس کے لیے یہ سارے جو حادثے ہیں واقعے ہیں ارے بھائی گاڑی جتنی آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہے آپ ویسی گاڑی چلائیے تو ہمارے ہاں روڈ جب ہو گئے تو ہم کو خود کو اس کا سینس نہیں ہے کہ بھائی گورمنٹ نے یہ روڈ ہم کو جو دی ہے وہ اس لیے دی ہے تاکہ ہم ان روڈوں کے اوپر جو گورمنٹ کی لیمٹ ہے وہاں پہ لیمٹ بھی لکھی ہوئی ہے زیادہ تر میں نے ہمارے دیش میں دیکھا اسی کی لیمٹ لکھی ہوئی ہوتی ہے آپ اسی میں گاڑی چلائیے کیوں آپ اپنی جان کو جوکھم میں ڈال رہے ہو ہمارے یہاں پہ اسی لیے یہ سارے ایکسیڈنٹس وغیرہ ہوتے ہیں کہ روڈ اچھا مل گیا تو وہ بھی ہم کو پچھتا نہیں ہے ایک شہر کا میں سفر کرتا ہوں صبح صبح فجر کے وقت وہاں پہ میں اترا تو وہاں پہ بھی روڈ راستے پہ بڑے بڑے گڑے ہوا کرتے تھے لیکن گورمنٹ نے وہاں پہ بھی اچھے روڈ بنا دی سیمٹ روڈ بن گئے پورے شہر میں میں جیسی رکشے میں بیٹھا اور رکشے والے نے شروعا تھی جو ہے نا ایسا جمپ مار کے کیا ہے یعنی پہلے گیر میں ہی جو ہے پورا ایکسیلیٹر دبا دیا تو گاڑی ایسی ہوا میں نکل گئی باہر اس کے بعد ویسے ہی اس نے سیکنڈ تھرڑ اور اس کے بعد جو ہے فورت گیر میں لے کے رکشہ تو ایسا لگنے لگا مجھے جیسے کہ میں کسی فلائٹ میں بیٹھے وا ہوں اور ابھی جو ہے فوراں یہ ٹیک آف کرنے والا ہے میں بھولا بھائی آرام سے آرام سے اپنے گو جہاں پہ جانا ہے وہاں پہ زندہ جانا ہے میں بھولا میری یہاں پہ جمعہ میں بات ہے میں زندہ رہوں گا تو جمعہ میں بات ہوں گی نہیں تو اسی جمعہ میں اعلان ہوں گا اپنے دونوں کے لئے بھی کہ نماز جنازہ پڑھائی جائے گی بول کر آرام سے اپنے گو ریس میں حصہ نہیں لینا ہے اور جہاں مجھے جانا ہے نا وہاں جا کے مجھے کوئی فتح کے جھنڈے نہیں گاڑنے کا ہے وہاں پہ جا کے کوئی قلعہ فتح کرنے نہیں جا رہا ہوں میں جو اتنی گڑ بڑ یار تیرے کو تیرے بھی گھر پہ جورو بچے ہوں گے نا وہ صبح میں نکلا ہوں گا تو تو وہ لوگ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی اب اببہ جا رہے ہیں واپسی میں آئیں گے تو کیلے کی تھیلی لے کے آئیں گے آدھا ایک کلو انگور لے کر آئیں گے ساتھ میں اببہ کے اگر میت کی خبر گھر پہ پہنچی تو گھر والوں کو کیسا لگیں گا بتا مجھے میرا تو کچھ ہے نہیں میں بولا میں تو بڑا بڑا انسان ہوں دادا نانا بن گیا ہوا ہوں میرا کچھ مسئلہ نہیں ہے میں نے دنیا دیکھ لیا اور تیرا کیا ہے ابھی ابھی انڈے میں سے نکلے واہ ہے تو ابھی ابھی شادی ہوئی ہوں گی تیری جورو ماں گھر پہ سب بیٹھے ہوئے ہوں گے سسرے نے نیا رکشہ دلا کے دیا حضم ہو رہا نہیں تجھے رکشہ ہے سسرے کا ایسا جمپ مار رہا ہو روڑ کے اوپر مارا اس نے گیر پہلا اور سیدھا ایکسی لیٹر جو ہے پورا دبا دیا اس کے اوپر ایسا رکشہ ہوا میں اچھل رہا ہے وہ تو میرے سمجھ میں یہ بات آئی میں نے بولا اے اللہ اصل میں یہ گاؤں میں پہلے گھڑے تھے گھٹنے تک گھڑے دکھروں کے جھون کے جھونڈ روڑوں پہ راستوں پہ گھوم رہے ہیں تو رکشے والے بھی کیا کرتے تھے بیس اور تیس کی سپیڈ میں رکشہ چلتا تھا پھر دو چار ڈککروں کو سوروں کو تھوڑا سا سائیڈ دے کے پھر نکلنا پڑتا تھا وہ زمانہ صحیح تھا صالح راستے حضم ہی نہیں ہو رہے اتنے اچھے حکومت نے سمیٹ روڑ بنا کے دے دی حضم نہیں ہو رہے کیوں تیز رفتاری کے ساتھ میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی گاڑی تیز رفتاری سے چلانا اپنی جان کو جوکم میں ڈالنا ہے آپ گورمنٹ کے لیمٹس کو آپ جو ہے نا گورمنٹ کے لیمٹس کو فالو کیجئے آپ کی گاڑی پچاس میٹر کے اندر کنٹرول ہو جائیں گی پچاس میٹر میں نے تھوڑا زیادہ بول دیا بیس میٹر کے اندر آپ کی گاڑی چاہے وہ بائیک ہو چاہے آپ کی جو ہے میں اس لیے بول رہا ہوں میں بھی بائیک رائیڈر ہوں میں نے بھی بڑے بڑے مقابلوں میں حصہ لیا ہوں ابھی میں دو ہزار چوبیس میں بائیک پہ ہی انڈیا سے انشاءاللہ مکت المکرمہ جانے والا ہوں ابھی میں اسی کام میں لگا ہوا ہوں کس ملک کا ویزا کیسے ملے گا میں خود بائیک رائیڈر ہوں حصہ لیتا ہوں میں ابھی ہمارے یہاں پونہ میں کاترچ سے مہابلیشور سو کلومیٹر کی رائٹ تھی میں نے اس میں حصہ لیا میں اس ٹائم پہ سیمبوائیسیس کے اندر انگلیش لرننگ کا جو ڈپلومہ ہے وہ کر رہا تھا تو ہمارے جتنے بھی کلاس میٹ تھے بولے چلو آپ ان بھی حصہ لیں گے میں بولا چلو لیں گے کیا ہے اس میں اور میرے پاس مہندرہ کی بائیک تھی میں نے بھی حصہ لیا اس کے اندر لیکن وہ روڑ ہے بائیک رائیڈنگ کا اور اس پہ ایک لیمٹ ہے بھئی آپ سو اسی سو دیڑ سو یعنی روڑ کے حساب سے آپ بائیک چلا سکتے ہیں تو آپ وہاں پہ ویسی بائیک چلائیے اب میں دیکھتا ہوں لوگ سیٹی کے اندر گلی محلوں میں بھی ایک چھوٹی سی گلی ہے دس فٹ کی گلی ہے اب اس میں بھی اگر ایک آدمی ستر اسی کی سپیڈ میں گاڑی چلائیں گا تو کنٹرول کہاں سے ہوگی تو ہم کو یہ پتا ہونا چاہیے جب ہم سیٹی میں گاڑی چلا رہے ہیں زیادہ سے زیادہ تیس سے چالیس اگر سیٹی کے اندر کوئی چالیس سے اوپر گاڑی چلاتا ہے میں سمجھتا اس سے بڑا بے وقف کوئی نہیں ہے چالیس سے اوپر گاڑی چلانا ہے ہائیوے پہ جائیے اور اسی نبے تک آپ گاڑی ہائیوے کے اوپر چلا سکتے ہیں سیٹی کے اندر آپ گاڑی چلا رہے ہیں تیس سے چالیس سیٹی میں اگر کوئی چالیس سے اوپر گاڑی چلاتا ہے تو وہ موت کو دعوت دے رہا ہے اور اس کا حل بھی یہی ہوں گا جیسے یہ بائیک رائیڈر کا ہوا تھا کیوں خجلی تھی تین سو کی سپیڈ میں گاڑی چلانے کی اللہ ہم کو سمجھ آتا فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ